بڑی خبر جمو سے آ رہی ہے جہاں پر بس پر گرینیڈ سے حملہ ہوا ہے جس میں کی 26 لوگ زکمی ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ گمبیر روپ سے زکمی ہے جن کا علاج چل رہا ہے اسپطال میں جمو کے گورنمنٹ اسپطال میں ان سب کو داخل کیا گیا ہے جہاں پر اسپطال میں علاج چل رہا ہے فیلال جو بڑی خبر آ رہی ہے آپ کا بتا دے جمو بس حادثے میں گرینیڈ کا استعمال کیا گیا تھا ایکسپلوسیو میں گرینیڈ کا استعمال کیا گیا تھا اور 26 لوگ آئے ہیں آپ کو ہم چار تصویریں دکھا رہے ہیں جس میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے دماکے کے بعد بس کے جو شیشے تھے وہ سارک پر بکھرے ہوئے نظر آئے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح سے موقع پر پولیس پہنچ چکی ہے اور وہاں پر لگتار نہ صرف جمو کی پولیس بلکہ سنیفر ڈاکس بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں پورے علاقے کو کوٹن آف کر دیا گیا ہے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے جانکاری کھٹا کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایک بات کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے جو چشمدید ہیں ان سے جانکاری کھٹا کی جا رہی ہے کہ آخر کس طرح سے یہ پورا دھماکہ ہوا تھا کیونکہ جو چشمدید سے اب تک جانکاری مل پا رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب پہلی بار انہوں نے آواز سنی تو ایک بار کے لیے کسی کو لگا کہ شاید کہیں بس کا ٹائر تو نہیں فٹ گیا اب سے کچھ دیر پہلے جمعوں کے جو آئے یہ پولس ہیں انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو یہ بات بتائی کہ ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس باہر سے دھماکہ کیا گیا ہے جو چشمدید ہیں سب سے پہلے آئیے سناتے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کچھ کہا جیسی دکان پہ پہنچا ویسی یہاں پہ بہت دھماکے دار آواز آئی اور اس آواز کو سنتے ہی مطلب کیا کچھ جہاں ٹائر فٹا یا کچھ دھماکہ ہوا اس کے دو میٹے پاتے آئے یہاں پہ گرنیٹ فٹا میں آیا ہے یہاں پہ دیکھا میں نے دس بارہ لوگ ملتب کی تین چار لوگ تو زیادہ طریقے سے زخمی تھے ٹوٹل دس بارہ لوگ تھے وہ جو زخمی ہوئے سرمہ میں در کام پہ لگے تھے اچانک دمکارہ ہوا ہم آگے دیکھا ہم نے سب سے گاڑی کا ٹائر فٹا جیسی ہم آئے ہم نے دیکھا دس پندرہ بندے لطپک خون سے ہو گئے تھے تو ہم بہت گھب رائے تو ہم نے دیکھا اپنا بھی بندہ ہمیں ایک فروٹ بیجتا ہے یہ در یہ سامنے دکان پہ ہے اس کو دیکھا ہم نے وہ ایک دم ملتب پڑا ہوا تھا اس کو بہت خون آیا تھا ہم نے اس کو اٹھا گئے آٹو میر کا ہسپٹل لے کے گئے ہم نے ایسر ادھر کھڑا تھا تو ہم نے دماغہ سنا جیسی دماغہ سنا میں ادھر آیا ہے دوڑتے 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 بتانا چاہتا ہوں کہ جگدم یہاں سے ہٹ بڑ بچی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اوپر سائٹ سے ڈاؤن کے لیے ڈالا گیا ہوا ہے تو جو جشمدید ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ افرا تفریز سے مچ گئی تھی جب دھماکہ سنا کئی لوگ بھاگتے ہوئے آئے کچھ لوگ وہیں پر موجود تھے کچھ لوگوں نے اپنے سامنے خون سے لطپت لوگوں کو دیکھا ہے فیلال جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں اس پوری خبر میں چھمبس لوگ خائل ہیں اور دو لوگ کمبھی روپ سے اس وقت ان کا علاج چل رہا ہے اس وطال میں ہمارے سامنے داتا سنیل جی بھٹ گھٹنا اس طرح پر پہنچے ان کی رپورٹ دیکھتے ہیں جمعو شہر کے بیچوں بیچ جو ویست جو بس ٹینڈ ہے وہاں پر تھوڑی دیر پہلے ہی ایک گرنیڈ حملہ ہوا ہے یہاں پر گرنیڈ بلاسٹ ہوا ہے اور یہی وہ جگہ ہے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جو ہے گرنیڈ بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پورے علاقے میں جو ہے ہر کم مچ گیا اور کئی جو لوگ تھے یہاں پر زخمی ہوئے ہیں فیلحال جو یہاں پر پولیس پرشاسن ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً دس سے بارہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں لیا گیا ہے اپچار کے لیے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے ادھیکاری آئے ہیں یہاں پر راج کے یہاں پر جو ہے چیف سیکیٹری جو ہے بی وی آر سپرمنڈیم وہ بھی آئے ہیں یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں جو آلہ پولیس ادھیکاری ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور یہاں پر سرکشہ کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن یہاں پورے جمہو شہر میں جو ہے ہڑکم مچا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر گرنیڈ بلاس جو ہے جمہو بس ٹینڈ کے بیچوں بیچ ہوا ہے جو کی کافی ویسٹ بس ٹینڈ ہے یہاں پر سیکڑوں کی تعدات میں جو ہے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں دن بر اور یہ کافی ویسٹ علاقہ ہے یہاں پر پہلے بھی جو ہے آتنگ وادیوں نے اس علاقے کو جو ہے نشانے پر رکھا ہے لیکن اس بار جو ہے جو گرنیڈ بلاسٹ ہوا ہے کافی بڑی طور پر یہاں پر ہوا ہے جس سے جو ہے لگ بگ دس سے بارہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ زخمی ہوا ہے لیکن فلحال جو ہے پولیس پرشاسن ہے جانچ میں جھٹا ہوا ہے اور تمام اینگل سے اس کیس کا جو ہے وہ اس سمائے انویسٹیکیشن چل رہا ہے جانچ چل رہی ہے اور جو آتنگ کی جو اینگل ہے وہی اس میں ابھی لگ رہا ہے کہ شاید آتنگ کی اینگل ہی ہو لیکن فلحال جو یہاں پر پولیس پرشاسن ہے پوری انکوائری کر رہا ہے پورا یہاں پر جانچ کر رہا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو اس گرنیڈ بلاسٹ کے پیچھے تھے فلحال جو ہے جمہو شہر میں پورا جو ہے اس سمائے ہڑکم مچا ہوا ہے کافی پینک کی سچویشن ہے یہاں پر اور یہاں پر جو اس سمائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پرشاسن کے جو آلہ آدھکاری آئے ہیں اور جو چیف سیکیٹری جو مکھی سچ ہو ہے وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور وہ یہاں پر سرکشہ کا جائزہ لے رہے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کا ہم بھی پریاست کرتے ہیں 19 people are in hospital 17 are being taken care of splinter injuries 2 people are critical just give us some time to figure out what exactly happened let us find out what happened actually you have heard the police officers they are saying something was lobbed from outside so let us wait for them to figure out what exactly was that was the chief secretary of government kashmir bvr subramanyam اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم سے جو باتچیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تقریبا 26 لوگ جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں تو یہ ایک update ہے 26 لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دو جو ہیں کافی critical ہیں serious ہیں اور ان کا hospital میں اپچار چل رہا ہے اور government medical college وہاں پر 19 لوگوں کو لے جایا گیا ہے زخمی لوگوں کو اور دو جو ہیں کافی critical ہیں اپچار چل رہا ہے لیکن فیلحال جو ہے اس تمام جو اس علاقے کو جو ہے cordon off کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہڑکم مچا ہوا ہے یہاں پر تھوڑی دیر پہلے جب یہ گرنیڈ حملہ ہوا تو اس سمیں پولیس جو ہے جانچ میں جڑی ہوئی ہے اور تمام پہلوں پر یہاں پر جانچ ہو رہی ہے اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور وہ کون سا سنگٹھن تھا جو اس حادثے کے پیچھے تھا ویڈیو جنلے سیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ جممو آج تک اور جمو کے آج یہ پولیس کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس گھٹنا کو لے کر آئی آپ کو سناتے ہیں there has been a grenade explosion over here it seems that the grenade has been lobbed from outside it possibly had rolled beneath the bus and it has caused injuries to approximately 18 persons they have all been shifted to the gmc and they have been taken care of have you identified anybody تو جمو کے آئے جے پولس کو اپنے سنا انہوں نے کہا کہ انپوٹس تھے لیکن بہت ہی جنریک انپوٹس تھے کچھ سپیسیفک نہیں تھا یہ نہیں پتا تھا کہ کس علاقے میں اس طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے لیکن آتنگ کی گھٹنا سے بھی انکار نہیں کیا گیا ہے حالانکہ ابھی انہوں نے آئی جی پولس نے بھی یہ کہا کہ ابھی شروعاتی دور ہے کیونکہ ساڑھے گیارہ بجے کی گھٹنا ہے اور بس کے نیچے یہ ایکسپلوسیو رکھا گیا تھا گرینیٹ رکھا گیا تھا انہوں نے یہ بات بھی کہی ساتھی ساتھ انہوں نے دو تین باتیں جو بہت ہی سپشت طور پر کہی وہ یہ کہ پہلی بڑی بات کہ ایکسپلوسیو میں گرینیٹ کا استعمال ہوا دوسری بڑی بات کہ یہ جو ایکسپلوسیو ہے وہ باہر سے لائے گیا تھا تیسری بڑی بات کہ فیلال اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے نہیں لی ہے اسی لئے یہ جاج کا وشح ہے یہ جاننا ہوگا کہ یہ پورا جو پوری گھٹنا ہوئی ہے اس میں کون کون لوگ تھے جو کہ شامل تھے کیا وہ گھاٹی کے بھی لوگ تھے کیا وہ سیما پارس سے تھے وہ کون آتنگ کی گروپ تھا یا پھر کون ایسے لوگ تھے کون ایسا سنگٹھن تھا جو اس دھماکے میں شامل ہیں کئی ایسے سوال ہیں جن کی جانکاری ابھی کٹا پولس کر رہی ہے جمو کی پولس آپ کو تصویریں لگاتار ہم دکھا رہے ہیں دھماکے کے بعد کی تصویریں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ساڑھے گیارہ بجے دھماکہ ہوا تین تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر آپ سڑک پر بست کے شیشے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے آپ یہاں پر دیکھیں گے دوسری تصویر میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ وہی علاقہ ہے کسی بھی بستان کی تصویر لگ بھگ ایسی ہی رہتی ہے لیکن آپ کو ہم بتا دیں یہاں پر چونکہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ بستان ہے اسے جمو کا دل کہا جاتا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے ایسے میں یہ دھماکہ کہیں نہ کہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یہ منشاہ سنیل جی بٹ ہمارے سمدتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنیل ابھی ابھی آپ کی ریپورٹ ہم نے دیکھی وہاں پر اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا وہاں پر جو دوسری بسس تھی وہ جانی شروع ہو گئی ہے کیا لوگ ابھی وہاں پر ہیں کیا لوگ آ رہے ہیں ابھی بھی آگے جانے کے لیے جو بس ٹینڈ ہے وہاں پر کافی افرہ تفریح ہے جو کی تعداد میں جو لوگ ہیں جن کو اپنی گاڑیوں میں بیٹھنا تھا الگ الگ علاقوں میں جانا تھا ابھی تھوڑی بہت افرہ تفریح ہے وہاں پر پولیس جو ہے بہت بھاری سنکھا میں وہاں پر اور جو بھی جو وہاں پر جو گرنیڈ کے جو آوشے جو بچے ہیں ان کو بڑی باریکی سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اس کی جو جانچ ہے سبھی پہلوں سے ہو جائے لیکن پولیس پرشاستن جو ہے وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ ان کا ابھی جو پرات مکتا ہے کہ جو گائل لوگ ہیں ان کو جو ہے دو گائلوں کی حالت جو ہے کافی گمبیر بانی جا رہی ہے پولیس نے بھی کہا ہے اور تھوڑی دیر پہلے جو مکھے سچ جو ہے جمہو کشمیر کے ان سے بھی ہم نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھپیس لوگ گائل ہیں ان میں سے دو جو ہے دو کی حالت کافی گمبیر ہے اور فیلال جو پولیس پرشاستن ہے جانچ میں جھٹا ہوا ہے سبھی پہلوں سے جانچ کی جا رہی ہے جتنے بھی وہاں چشمدیت موجود ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آخر یہ جو حادثہ ہے کیسے ہوا اور یہ جو آتنگ کی گھٹا ہے جو مانا جا رہا ہے یہ کیسے ہوئی کسے لوگ سے جنہوں نے گرنیڈ فیکا یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی جانچ کا وشہ ہے لیکن فیلال جو ہے ہڑکم مچا ہوا ہے یہاں پر جمہو شیطر میں کیونکہ آتنگ وادیوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ جمہو میں وہ کسی طرح جو ہے اپنا جو ہے آتنگ پھیلا سکے لیکن یہاں کی راشتبکس جنتہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ ان کو جو منصوبوں ہیں ان کو پانی فیرہا ہے ہمیشہ آتنگ وادیوں کے اس لئے آتنگ وادی جو ہمیشہ بوکھلا ہٹ میں جو اپنی اوپر ستی جو ہے درج کرنے کے لئے ایسی وارداتیں کرتے ہیں حال فیلال میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پہلے بھی یہاں پر گرنیڈ حملہ کیا تھا بس ٹینڈ کے پاس اور اس کے بعد جو ہے کافی یہاں پر تناؤ کا محول تھا لیکن پولیس جو ہے وہ مستعد ہے اور جو سرکشہ ہے پوری جمعو شہر میں وہ اس سمیں کڑی کر دی گئی ہے لیکن اس سمیں جو سمسکہ ہوتپن ہو رہی ہے لوگوں کو کی ٹرافک جیم کافی لگ گئے ہیں کیونکہ ڈائیورجن سے گئی جگہ تو اس سمیں لوگ جو ہیں تھوڑے پریشانی ان کو جیل نہیں پڑ رہی لیکن سبھی لوگ جو ہیں پوری طرح سے پولیس کا جو ہے ساتھ دے رہے ہیں اس سمیں پورا کوپریشن دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سمیں جو پرات مکتا ہے گائیلوں کا علاج کرانا ہے دوسری پرات مکتا ہے یہ جو یہاں پر جو سپورٹ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا بس ٹینڈ میں وہاں پر جا چل رہی ہے اور جو آئی ویٹس نے سے چشم دیتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے تو پولیس جو ہے وہ کہہ رہے کہ پورے سبھی پہلوں کو باریکی سے جا چیہ جائے اور بعد میں جو ہے تھوڑی دیر بعد وہ ایک گسترس جو ہے اپنا ہے بلکل شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور اس وقت آپ کو بتا دے کہ شوجہ ہمارے سماتھا تھا سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جمہو سے شوجہ آپ سے جانا چاہیں گے جمہو ویسے بہت ہی شانت اور دھارمک شہر ہے یہاں سے بہت ایسے لوگ ہیں وہاں کے لوکلز جو کی ویشنو دیوی بھی جاتے ہیں یاترہ کے لیے تو کیا وہاں پر ایسے کچھ دھالو بھی وہاں پر تھے جو کہ آئے تھے یاترہ پر جانے کے لیے جی دیکھئے ابھی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی پوری طرح سے آئیڈنٹیٹی جو ہے ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن جو عام بات ہے جمہو کا جو بس سٹیشن جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے وہاں پر جو سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسیں ہیں وہاں سے کئی سارے علاقوں کے لیے جو ہے یاتری بسیں لیتے ہیں اور اکثر کئی سارے لوگ کشمیر آنے کے لیے بھی وہاں سے ان بسوں میں چڑھتے ہیں کئی سارے کشمیری یاتری وہاں سے نکلتے ہیں تو اس وقت اس چیز کے اوپر جو ہے فوکس نہیں ہے کہ کون کون سے اس میں زخمی ہوئے ہیں بلکہ اس چیز کے اوپر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کو زخمی حالات میں جو بھی ہیں ان کو ہسپتال پہنچایا جائے تو گنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو جو ہے وہاں پر ان سارے لوگوں کو اس وقت پہنچایا گیا ہے دو لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے باقی سب کو چھوٹی چھوٹی چھوٹے آئی ہیں جن کا علاج اس وقت کیا جا رہا ہے اور پولیس کا بھی ساتھ یہی کہنا ہے کہ اس وقت اٹکلے لگانا کوئی صحیح بات نہیں ہے پولیس کو انویسٹیکیشن کرنے دے اور کچھ تیر بے سارا سارا کا سارا جو ہے سامنے آ جائے گا لیکن ایک چیز جو ساف نظر آ رہی ہے کہ بہت پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا تھا پولیس کے احساب سے پرینیڈ بہار سے پھیکا رہے ہیں فارمر ڈی جی پی جمہو ستیندر گپتہ سر آپ سے یہاں پر جاننا چاہیں گے یہ جس طرح سے یہ جو موڈیول ہے خاص کر کے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پوری خبر کو بس کے نیچے گرینیڈ رکھا گیا سب سے زیادہ بھیڑ بھڑ والے علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا یہ کیا آپ کو لگتا ہے کیا کسی آتنگ کی گھٹنا آپ کو یہ لگ رہی ہے یا پھر پوریٹ کے لوگوں پر تو فرسٹیشن ایک حتاشہ تو سامنے آتی ہی ہے اس سارے سندھرم میں یہ اپنی پریزنس شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ابھی ہاؤسپٹل سے آیا ہوں ہاؤسپٹل میں لگ پر ہمارے 26 لوگ وہاں پر گھائے لبستہ میں ہیں تین لوگوں کو تھوڑی جیادہ چوٹ لگی ہے یہ بھی کارنا ہے بھیڑ بار کے علاقوں سرکشہ آجنسیاں خوپی آجنسیاں اور انٹیلیجنس کو اپنا جو کام ہے بہتر کرنا ہوگا اور پرو پارک لیڈرز بلکل پورو ڈٹی سی ایم ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا ابھی وہ اسپتال سے آئے ہیں اور جو فیلال سب سے پرائمری فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جل سے جل جو غائل ہیں وہ ٹھیک ہو ان کا علاج ٹھیک طریقے سے ہو جائے لیڈرز خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی